ایک اور عام قبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پشاور خودکش زماکے میں شہدہ کی تعداد انسٹھ ہو گئی ہے ایک ست ستاون زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ٹو کے الکاروں نے پولیس زماکے میں مل بے تلے دبے آخری زخمی کو بھی باحفاظت نکال لیا ہے مزید جوالت ہیں نمائندہ بولیو سواب شیر سے جی نواب شیر بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل پشاور پولیس لائن دماغے کا آخری زخمی بھی جو ہے ریسکیو ڈیموں نے مل بے تلے دبے سے نکال لیا ہے اور ان کو جو ہے وہ تیوی انداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور دس گھنٹوں سے زیادہ جو آپریشن آپریشن تھا وہ ریسکیو ڈیموں کی طرف سے اور دیگر انداری ٹیموں کی طرف سے جاری تھا اور ان میں سے زخمی کو نکالا جا رہا تھا دماغے میں جو ہے اب تک ان سٹھ افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ ایک سو ستہ ان سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور الارش اسپتال کے ترجمان کے مطابق اب بھی پین سٹھ افراد جو ہے وہ اسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ باقی افراد کو تبنیم دادے لے کے بعد اسپتال سے پارک کر دیا گیا ہے جبکہ دماغے کے ابتدائی جو رپورٹ ہے وہ بھی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بیج دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ دماغے کی جو وقوع سے جو ہے وہ خودکش کے شواہد ملے ہیں اور اچھا نوام شریف بتائیے گا کہ شہدہ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے تو ابھی تک الارش ترجمان کے مطابق ان سٹھ افراد جو ہے ابھی تک دماغے میں شہید ہو چکے ہیں اور جس طرح کے میں نے بتا دیا ہے کہ ایک سو ستاون سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے اور ان میں سے آٹھ افراد کو جو ہے وہ حیطابات میڈیکل کمپلیکس بھی لائے گیا تھا جن میں چار افراد جو ہے وہ اسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ چار افراد کو تی بی انداد دینے کے بعد پارک کر دیا گیا ہے اور ابھی جو پیسٹھ افراد ہے وہ الارش میں زیر علاج ہے جن میں سے کچھ کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جا رہی ہے اچھا نواب یہ بتائی گا کہ ملبے سے تمام طرح افراد کو نکال لیا گیا ہے یا مزید بھی تلا ہے کہ ابھی اور لوگ جو ہیں ملبے تلے دبے ہیں رسکیو کام کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ آپریشن مکمل نہیں کیا گیا اور ابھی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے لیکن رسکیو کام کے مطابق جو آخری زخمی ہے وہ انہوں نے کچھ دیر پہلی ملبے تلے سے نکال دیا اور ان کو جو ہے وہ تی بی انداد کیلئے اسپتال متقل کر دیا گیا ہے جبکہ آپریشن کے لیے ہیوی مشیندری کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ مسجد چتی وہ دماکے کے بعد مکمل طور پر بیٹھ گئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ رسکیو کی جو ٹی میں ہیں ان کو سرگرمیوں میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہیوی مشیندری کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ دنگینٹ سے زیاد ہو گئے ہیں اور ابھی بھی جاری ہے لیکن رسکیو کام کی طرف سے ابھی آپریشن مکمل ہونے کی تزدیق نہیں ہوئی ہے اچھے کیا کہنا ہے رسکیو کام کا کتنی دیر میں جو ہے یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے گا رسکیو کام کے مطابق ابھی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے تحال اور ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپریشن کب تک جاری رہے گا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کے یہ کہنا تھا کہ یہ آخری جو زخمی ہے وہ انہوں نے باعثاظت کا نکال دیا ہے اور تیوی امداد کیلئے جو ہے وہ اسپتال ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اچھے نواب یہ میں بتائیے گا جو آخری زخمی نکالا ہے اس کی حالت کیسی ہے اسپتال ذرائع کے مطابق اس کی حالت کافی بہتر ہے اور ان کو جو ہے وہ ابتدائی تیوی امداد اس وقت دی جا رہی ہے لیکن باقی زخمی کے لذبت اس کی حالت کافی جو ہے وہ بہتر بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے نواب شیئر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھیں بے سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے